بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے جو تین عرب ڈالر اور تیل لیا ہے وہ کن شرائط پہ لیا ہے تاریخ کے عراق پلٹے جائیں تو ایک وہ وقت تھا کہ جب پاکستان اور سعودی عرب مل کر عالم اسلام کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ وہی دور تھا جب پاکستان اور سعودی عرب مل کر عالم اسلامی بینک بنانے کی باتیں بھی کر رہے تھے اور یہ وہی دور تھا جب سامراج نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا ایک مشترکہ بینک نہیں بننے دیا جائے گا اور پھر سامراج نے مسلمانوں کے لیڈرز کو چن چن کے مار دیا اور پھر یہ خواب چکنا چور ہو گیا اور آج وہی سعودی عرب ہے جس نے پاکستان کو انتہائی سخت شرائط پہ یہ کرزہ دیا ہے اور یہ شرط بھی ساتھ آج کی ہے کہ پاکستان سے جب بھی سعودی عرب یہ کرز واپس مانگے گا پاکستان بہتر گھنٹوں میں یہ کرزہ واپس کرنے کا پبند ہوگا یہی نہیں بلکہ اس کرز پہ ماضی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شرح سود آئید کی گئی ہے ایک وہ دور تھا جب پاکستان اور سعودی عرب مل کر عالم اسلام کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے لیکن آج ایک یہ دور ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ گھٹ جوڑ کر چکا ہے اور بھارت اپنی بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب میں پہلے ہی کر چکا ہے یعنی سعودی عرب اب عالم اسلام سے کٹ کر یہود و نصارہ کا ایک ایجنٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے عالم اسلام میں اس حوالے سے غم و غصہ بھی پائے جاتا ہے اور دکھ بھی پائے جاتا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو وزیراعظم نے اس وقت سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اس وقت بھی اسی طرح تین عرب ڈالر اور ادھار تیل دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور پھر دیا بھی گیا لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک سرد مہری شروع ہو گئی اور سعودی عرب نے اپنا تین عرب ڈالر واپس مانگ لیا پھر چینہ میدان میں آیا اور چینہ نے پاکستان کو پیسے دیا اور پاکستان نے وہ پیسے واپس کر کے اپنی جان چھڑائی لیکن پاکستان کی ڈوبتی معاشی کشتی کو سہارہ دینے کے لیے ایک بار پھر وزیراعظم جناب عمران خان نے سعودی عرب سے رجوع کیا لیکن اس دفعہ کرزہ بھی دیا انہوں نے تیل بھی دیا لیکن کرزہ اسی طرح دیا کہ جیسے انہوں نے جی بھر کے تیل دیا اور پاکستان کو اس دفعہ بڑے سخص شرائط کے ساتھ یہ کرزہ دیا گیا ہے ایک طرف پاکستان کو یہ کرزہ بڑے سخص شرائط کے ساتھ دیا گیا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھارت کے فنکاروں نے ناچ گانا اور حلہ گلہ جو کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے اگرچہ بھارت کی حکومت اس پہ بہت خوش ہے اس کے باوجود کہ بھارت کو اپنے اندرونی معاملات میں بے جا پریشانیوں کا سامنا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کی قربت در حقیقت بھارت کو امریکہ کی قربت ہے اور یہ وہ بلاک ہے جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اسرائیل اور پھر بھارت اور سعودی عرب اب یہ ایک نیا بلاک ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک بڑی سرمایہ کاری جو عربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہے وہ اسرائیلیوں نے کی ہے اور نیوم شہر میں ایک ایسا شہر عباد کیا جا رہا ہے کہ جہاں صرف عرب پتی یہودی یا عربی رہ سکیں گے وہاں پہ اڑتی ہوئی گاڑیوں ہوں گی اور اس کے علاوہ یہودیوں کے اپنے عبادت کے طور طریقے ہوں گے اور یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہودی عربوں میں آ کر عباد ہو جائیں گے اور چودہ سو سال بعد ہم وہ بدقسم زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہودی عربوں میں آ کر عباد ہو رہے ہیں حتیٰ کہ متحدہ عرب امارات نے چھ ہزار یہودیوں کو نیشنلٹی بھی دے دی ہے تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو جو سعودی عرب نے تین عرب ڈالر اور ادھار میں تیل دیا ہے وہ کن شرائط پہ دیا ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمالیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس رقم سے مرکزی بینک کو ذرہ مبادلہ کے ذخیر بڑھانے اور کرونا ووا کے اس پر پڑھنے والے منفی اثرائط کو ذہل کرنے میں مدد ملے گی یہ کرزہ پیکج کی شرائط کے مطابق ایک سال کے لیے چار فرز شرائط سود کی بنیاد پر دیا جائے گا یہ شرائط سود ماضی میں تین شریعت دو فرز شرائط سود کے مقابلے میں ایک چتھائی حصہ زائد ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے مالیاتی بہران اور اس کے کرزہ کی واپسی کے ماضی میرکارڈ کو مدد نظر رخستے ہوئے سخت شرائط آئید کر دی گئی ہیں پاکستان سعودی درخواست پر بہتر گھنٹے کے اندر اندر یہ کرزہ واپس کرنے کا پابند ہوگا سعودی عرب نے ڈیفالٹ کی صورت میں بھی سخت شرائط آئید کی ہیں سود کی بروقت ادائیگی میں تاخیر کو معاہدے کا ڈیفالٹ ہونا تصور کیا جائے گا یہ سخت شرائط گزشتہ سال ایک عرب امریکی ڈالر کے سعودی کرزہ کی واپسی میں نکامی کی صورت میں سامنے آئی ہیں سعودی عرب سے اس معاشی پیکج کے تحت پاکستان کو نہ صرف تین عرب ڈالر مل رہے ہیں بلکہ ایک شہریہ دو عرب ڈالر کا تیل بھی موخر ادائیگیوں پر مل سکے گا یوں مجموعی طور پر چار شہریہ دو عرب ڈالر پر مشتمل یہ پیکج ہے جو سعودی عرب کی جانت سے پاکستان کو سخت شرائط کے ساتھ دیا جا رہا ہے یہ معاہدہ روان بارس اکتوبر میں وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر ہوا تھا جسے اب حتمی شکل دی گئی ہے پاکستانی حکام نے اس سے قبل یہ توقع ظاہر کی دی کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ رقم اس وقت تک پاکستانی خزانے میں موجود رہے گی جب تک پاکستان اکتوبر دوہزار تئیس میں آئی ایم ایف سے کیا گیا معاشی پروگرام مکمل نہیں کر لیتا قومی خزانے میں اس جمع شدہ رقم جسے پاکستان خرچ کرنے کا مجاز نہیں پر ایک سال میں ایک سو بیس میلین ڈالر کا سلانہ سود ادا کرنا ہوگا اس سے قبل دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی وزارت عظمہ سبھالنے کے بعد سعودی عرب پاکستان کے خزانے میں تین عرب ڈالر رکھنے اور تیل کی رقم کی موخر ادائیگی کی سہولت دی گئی تھی تاہم دونوں ممالک کے درمیان اس وقت تلقا سرد مہری کا شکار ہو گئے جب اگست دوہزار انیس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خودمختار حصیت ختم کر دی گئی تھی اور اس معاملے پر سعودی عرب نے کھل کر بھارت کی مخالفت نہیں کی تھی اور اس کے علاوہ سعودی عرب نے پاکستان سے پاکستان میں ترکی کا ریلیز کیا گیا ڈراما سیریل ارتلال غازی پر بھی اترازات کیے تھے اور پاکستان حکومت کو ایک خط لکھا تھا کہ یہ پاکستان میں جاری نہ کیا جائے اس کو ریلیز نہ کیا جائے لیکن عمران خان نے سعودی حکومت کے خط کو بالہ اتاق رکھتے ہوئے یہ ڈراما ریلیز کیا جس کا سعودی عرب نے برا منایا اور فوری طور پر اپنے تین عرب ڈالر واپس مانگ لیے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے مطالبے کے باوجود سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بھی طلب نہیں کیا تھا جس کے بعد پاکستان کی جانب سے دب لفاظ میں تنقید پر سعودی عرب نے پاکستان کے خزانے میں نومبر دو ہزار اٹھارہ میں جمع کرائے گئے تین میں سے دو عرب ڈالر فوری واپس لے لیے تھے جبکہ پاکستان کو موخر ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی کے معاہدے کی میاد دو ہزار بیس میں ختم ہونے کے بعد تجدید نہیں کی گئی تھی مشیر خزانہ شوکترین کا کہنا ہے کہ تیل کی بڑتی قیمتوں اور روپے پر دباؤ کی مجودہ صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب سے ملنے والا پیکج پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ایک سال پر محیط کل چار عرب بیس کروڑ ڈالر کا پیکج دیا ہے یہ تیل کی قیمتیں اور روپے پر دباؤ کی مجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے بہت مفید ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر سعودی عرب سے گفتگو چل رہی تھی تاہم معاہدے کے خد و خال اب سامنے آئے ہیں پریس کانفرنس میں سعودی عرب سے ملنے والے چار عرب بیس کروڑ ڈالر کی تفصیلات بتاتے ہوئے مشیر خزانہ اور رفاقی وزیر طوانائی نے بتایا کہ اس پیکج کے تاعت سعودی عرب پاکستان کو سلانہ ایک عرب بیس کروڑ ڈالر مالیت کا تیل موخر ادائیگی کی سہولت پر دے گا جبکہ پاکستان کے سٹیٹ بینک میں تین عرب ڈالر جمع کروائے جائیں گے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو موخر ادائیگی پر تیل کی فراہمی کی سہولت پہلی بار نہیں دی جا رہی اور ماضی میں بھی پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی جاتی رہی ہے اس سے قبل انیس اوٹھانوے میں جب ایٹمی دماکے کرنے پر امریکہ نے پاکستان پر اقتصادی پابانیاں آئید کی تھی تو پاکستان شدید مالی بہران کا شکار ہو گیا تھا اس صورتحال میں سعودی عرب نے اس وقت بھی پاکستان کو تین عرب ڈالر سلانہ کا تیل ادار دینا شروع کیا تھا اسی طرح 2014 میں جب غیر ملکی ادائیگیوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو ذرہ مبادلہ کی ضرورت تھی تو اس وقت سعودی عرب نے ڈیڑھ عرب ڈالر نقد پاکستان کو دیئے تھے جنہیں ذرہ مبادلہ کے ذخیر کی صورتحال بطر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ تیسرا موقع ہے جب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے لیکن انتہائی سخت شرائط کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سن 2018 کے آغاقر میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو ذرہ مبادلہ کے ذخیر کے مستحقم رکھنے کے لیے تین عرب ڈالر فراہم کیے گئے تو اس کے ساتھ تین سال تک موقع ردائیوں پر تقریباً نو عرب ڈالر مالیت کا تیل دینے کا بھی مہدہ تیہ پایا تھا سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو نو ماہ تک مہانہ ساڑھے ستائیس کروڑ ڈالر مالیت کا تیل فراہم بھی کیا گیا لیکن اچانک سعودی عرب نے یہ سہولت موتل کر دی تھی واضح رہے کہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے دس عرب ڈالر تک مصنوعات بیرون ملک سے منگواتا ہے اور آر ایل ایل اینجی کی درامت سے توانائی کے شعبے کی درامداد چودہ سے پندرہ عرب ڈالر تک پہنچ جاتی ہیں تو ناظرین یہ ہے آج کا جدید ترین سعودی عرب اور پاکستان اور ان کے تعلقات اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ سعودی عرب اور بھارت بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں چونکہ سعودی عرب تقریباً بدل چکا ہے اور پورے کا پورا بدل چکا ہے وہاں سینما حسز کھل گئے ہیں اور جو حالیہ سلمان خان اور دیگر اداکاروں نے وہاں پہ شو کیے اس پہ اگرچہ عالم اسلام میں یہ غم و غصہ تو پائے جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ باقی دبائی وغیرہ متحدہ عرب امارات اور دیگر اسلامی موالک میں تو ہوتا ہے لیکن کبھی اسلامی موالک نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ یہ ناچ گانا سعودی عرب کی پاک سرزمین پر بھی ہوگا لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے اب تو تمام حدیں ہی پار کر دی ہیں نیوم شہر کے قیام کے بعد سعودی عرب میں ناچ گانے کا سب سے بڑا شو حالی میں منعقد کیا گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور عوام کا ایک حجوم دیکھنے میں آیا لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں کہ یہی وہ سعودی عرب تھا جو عالم اسلام کی قیادت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن اب یہ وہی سعودی عرب ہے جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے نظر آتا ہے اور پاکستان اپنے بہترین حالات سے گزر رہا ہے اور ہمارے وزیراعظم اگرچہ وہ کہتے ہیں گبرانہ نہیں لیکن دیکھتے ہیں اب صورتحال کس طرف جاتی ہے اور پاکستان کو اب چین کے علاوہ بھی اچھے دوستوں کی یقینی طور پر تلاش ہوگی جو اس کو نہ صرف کرز دیں بلکہ اتنی سخت شرائط نہ رکھیں جتنی سعودی عرب کی طرف سے رکھی گئی ہیں شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ